سب سے بیسٹ فرینڈ کو نہ پتہ آپ کو سب سے اچھا دوست سب سے اچھا دوست آپ کے ماں باپ ہیں اور اکثر نو جوان طبقہ اس عمر میں اپنے ماں باپ کو بہت انفرینڈلی سمجھتا ہے اس میں کچھ شکایت ماں باپ کیا ہے کہ اب یہ ماں باپ بھی اتنے فرینڈلی نہیں ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں بزی رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں سٹریسٹ اپ ہوتے ہیں ڈپریسٹ ہوتے ہیں اپنے پرابلمز کی وجہ سے کرائیسز کی وجہ سے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی نہیں کر پاتے ہیں وقت نہیں ملتا ہے شورٹ ٹیمپڑ ہوتے ہیں تو بچے دور ہو جاتے ہیں تو ماں باپ تکلیف میں ہوتے ہیں ذہنی طور پر بڑے پریشان ہوتے ہیں اس لئے ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہماری گلتی ہے بھے چلو ہمارے ماں باپ سٹریسٹ ہے پریشان ہے مان لیا لیکن ہم تو فریش ہیں ہے گے نہیں تو ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے فرینڈلی اگر کوئی خاصتی ہے وہ ہمارے ماں باپ جو اپنے ماں باپ سے اچھی دوستی کر لیتا ہے وہ زندگی کے بہت سارے ایکسپیرینسز اپنے ماں باپ سے ہی لے لیتا ہے کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ گھرے لو کام میں مدد کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے وہ اپنی ماں باپ کھانا پکانے کی مدد کرے گی اور ماں کے ساتھ باتیں بھی کرے گی ماں سکول میں یہ ہوا سکول میں وہ ہوا تو اگر کچھ گلت کام ہوتا رہو گا سکول میں تو ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اب بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے آپ کو پرابلم آتی ہے تو آپ بھاگتے ہو پرینڈلز کے پاس لیکن آپ ڈرتے ہو کہ میرے ڈیڈی کو کہوں گا تو ابا چلائیں گے نو لیکن آپ کے ماں باپ آپ کے ویل وی شرز ہیں ایک بار دوست بھاگ جائیں گے بھائی دیکھو مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ام سوری آئی کانٹ ہیلپیو آپ مایوس ہو سکتے ہو لیکن ماں باپ جو ہے نا آپ کے ساتھ رہیں گے اسی لئے اللہ نے ماں باپ دی ہے سمجھے تو ماں باپ کے ساتھ آپ کو دوستی کر لینی چاہیے کوئی پرابلم ہو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کرو میں بھی آج کل میں ایسا ہوا کوئی کریئر کا بھی ڈسکس لینا ہو تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کرو جتنا ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کرو کہ اتنا ان کے تجربے سے سیکھے اس لئے کہ وہ اس دنیا میں تم سے پچیس تیس سال پہلے پیدا ہوئے ہیں پیلنٹس اب پچیس تیس سال تم سے زیادہ سیکھے ہوئے ہیں دنیا کا تجربہ ہے چاہے کچھ بھی کام ہو آپ کے ماں باپ آپ سے زیادہ جانتے ہیں بھلے پڑے لکھے نہیں ہوں گے آپ کے ماں باپ لیکن دنیا بھی اعتبار سے زیادہ جانتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں